تو سٹوڈنٹس آج کیس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاس ٹویلتھ کیمسٹری کے یونٹ نمبر فور اور یونٹ نمبر فائیو کے میں آپ کو ایمپورٹنٹ کوشنز بتاؤں گا اس سے پہلے میں نے یونٹ نمبر وان ٹو اور تھری کے ایمپورٹنٹ کوشنز بتا دیئے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہیں تو ان ویڈیوز کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ آپ کو کلاس ٹویلتھ آل یونٹس ایمپورٹنٹ کوشنز کی پلیلسٹ مل جائے گی اس لنک پہ کلک کر کے آپ وہاں سے وہ سب بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یونٹ نمبر فور کی جو یہاں سے ایمپورٹنٹ کوشنز بنتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے کرنا ہے فارمیشن آف کمپلیکسز بائی ڈی بلوک ایلیمٹس اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ایکسپلین 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 ایکس اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اوکسی ڈائزنگ سٹیٹ آف 3D ٹرانزیشن سیریز ایلیمنٹ ایلونگ ویڈ پیرامیگنیٹک بیہیویر آف آئین میٹلز آف دس سیریز تو یہ تھے وہ سارے کے سارے ایمپورٹنٹ کسٹنز جو آپ نے دی ایڈ ای بلوک ایلیمنٹس والے یونٹ سے کرنے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اگلے یونٹ کی جس کا نام ہے کوڈینیشن کمپاؤنڈ تو کوڈینیشن کمپاؤنڈ سے جو ایمپورٹنٹ کسٹنز ہیں وہ ہیں تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے ایمپورٹن سب کوڈینیشن کمپاؤنڈ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ویلنز بانڈ تھیوری اس کے پاسچولیٹس آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیم دا میٹل ایٹم پریزنٹ ان کمپلیکس سپیشیز ہیمو گلوبین اینڈ کلورو فیل اس کے بعد آپ نے کرنا ہے 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 جس میں ہے CONH36CL3 دوسرا ہے LIALH4 تیسرا ہے NICO4 اس کے بعد آپ نے کرنا ہے what is isomerism discuss ionization isomerism اس کے بعد آپ نے کرنا ہے denticity of ligand تو یہ تھے وہ سارے کے سارے important questions جو آپ نے coordination compound سے کرنا ہے تو ایسی ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو subscribe کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے